آئی فون 15 پرو اور پرو میکس کو لے کے تو کافی ساری انفرمیشن نکل گئے اور اب تک کافی ساری لیکس اور رومرز آگئے ہیں لیکن یہاں پر آئی فون 15 پلس کو لے کے کافی کم لوگوں نے بات کریے میں نے تو ٹائمیلی بیسیس کے اوپر آئی فون 15 پلس کے فیچر کے اوپر بھی ویڈیو بنائے ہوں لیکن آج کے اس پر میں خاص طور سے آپ کو بتانے والا ہوں آئی فون 15 پلس کے بارے میں آئی فون 15 پلس سے ریلیٹڈ کیا کیا انفرمیشن ابھی تک نکل کے آئی ہے اور وہ کس طریقے سے الگ ہوگا آئی فون 14 پلس سے اب یہاں پر دیکھیں کہ سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں اس کے ڈسپلے کو لے کے اور ڈسپلے میں دوستو میں سب سے پہلے آپ سے بات کروں گا ڈائنیمک آئی لینڈ کے بارے میں جی ہاں اب یہاں پر دیکھیں کہ ڈائنیمک آئی لینڈ ایک ایسا فیچر ہے جو کمپنی نے 14 سیریز میں صرف 14 پرو اور پرو میکس میں انٹریڈیوز کیا ہے اس سے پہلے سے ڈائنیمک آئی لینڈ کوئی بھی فون میں نہیں تھا لیکن 14 سیریز میں بھی صرف دو ہی موڈلز میں یہ آیا ہے لیکن گائز اس بار نیوز ہے کہ آئی فون 15 پلس میں بھی ہمیں ڈائنیمک آئی لینڈ دیکھنے کل مل سکتا ہے یہاں پر ڈائنیمک آئی لینڈ گائز دیکھیں use کرنے والی تو اچھی چیز ہوگی and I'm 100% sure کہ آگے چل کے کمپنی کچھ نوکو software upgrade سے اس میں کوئی نوکوئی نئے چیز integrate کرے گی تو گائز یہاں پر ڈسپلی میں یہ ڈائنیمک آئی لینڈ میں دیکھنے کل سکتا ہے اور جو دوسرا پوائنٹ ہے گائز وہ ہے اس کے بیزلز کو لے کے اب یہاں پر بیزلز پر جو بہت ہی کم لوگ بات کرتے ہیں لیکن گائز یہ کافی اہم فیچر ہے اپنے فون کا کیونکہ بیزلز جتنے کم رہیں گے screen to body ratio اتنا اچھا ہوتا ہے اور obviously content viewing experience بھی کافی اچھا ہوتا ہے اب یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا iphone 14 plus کا بیزلز جو کہ کافی تھک ہے وہیں پر اگر ہم دیکھیں گے iphone 14 pro اور pro max کا بیزلز تو وہ کافی تھن ہے as compared to 14 plus لیکن گائز اگر یہی چیز آپ رکھتے ہو iphone 15 series میں تو 15 plus میں جو آپ کو بیزل دیکھنے کے لیے ملنے والے ہیں وہ کافی کم رہیں گے اس بار اور گائز میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ اس میں جو بیزلز ملیں گے وہ آپ کو 14 pro اور pro max کے برابر کے ملیں گے تو یہاں پر دیکھیں ان شورٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 15 plus میں جو آپ کو بیزلز ملنے والے ہیں وہ 14 pro اور pro max کے لیول کے بیزلز ملنے والے ہیں باقی دوستو اگر اس کے فیچرز کے بارے میں آپ سے بات کروں گا تو کمپنی وہی old fashion display کمپنی کا رائے OLED Retina XDR display جس میں آپ کو HDR 10 plus ملے گا لیکن گائز اس بار بھی کمپنی pro motion display نہیں provide کرے گی مطلب 120 hertz refresh rate کا display pro series میں کمپنی provide کرے گی لیکن یہاں پر 90 hertz بھی تو at least ملنا چاہیے تھا لیکن بھائی کوئی news نہیں ہے اب دوستو بات کرتا ہوں میں camera department میں اور سب سے پہلے بات کریں گے اس کے main sensor کے بارے میں اب یہاں پر دیکھیں کمپنی نے کافی time کے بعد میں 48 megapixel کا camera دیا تھا اپنے iphone 14 pro اور pro max میں جو کہ کافی اچھی چیز ہے سیم وہی چیز ہے اگر آپ 15 series کو سامنے رکھو گی تو اس میں جو primary lens ہے 48 megapixel کا lens ہوگا جو کہ کافی ضبادست چیز لگی ہے کیونکہ company اس بار 15 series میں across the line جو primary lens ہے وہ 48 megapixel کا دے رہی ہے اب یہاں پر guys دیکھیں 48 megapixel جو camera مل رہا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے مطلب zoom کرنے کے بعد میں بھی pixels break نہیں ہوں گے تو یہ کافی ضبادست چیز ہے اور اگر یہ 48 megapixel کا camera میں iphone 15 plus میں بھی مل رہا ہے تو وہ بھی کافی ضبادست چیز ہے اور guys جو دوسری upgrade ہے وہ اس کے sensor کو لے کے ہے جی ہاں کیونکہ دیکھیں 12 megapixel کے لیے الگ sensor use ہوتا ہے phones میں اور جیسے سے megapixel company بھڑھاتی ہے تو یہاں پر sensors میں بھی جو اپگریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اب دیکھیں ایک الگ sensor use کیا گیا تھا iphone 14 اور 14 plus میں اور obviously کافی اچھا sensor use کیا گیا تھا iphone 14 pro اور pro max میں کیونکہ اس کا جو primary lens تھا وہ 48 megapixel کا تھا تو similarly guys iphone 15 plus میں بھی جو انا دوستو ہمیں 14 pro اور pro max کا sensor دیکھنے گی ملے گا تو یہ بھی یہ دوستو ایک اچھی news ہے اور obviously یہاں پر iphone 15 plus میں بھی جو ہے وہ night capture کافی زبادست ہوگا کیونکہ iphone 14 pro اور pro max کا night capture بھی ایک دم amazing ہے جو اگلی update ہے وہ اس کے performance پہ ہے لیکن performance کے بارے میں تمہیں آپ کو بتاؤں گا ہی اس سے پہلے دوستو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پریز چینل کو subscribe کر لینا مطلب بینا subscribe کرے آپ ویڈیو کو دیکھتے ہو تو اگر آپ subscribe کرے کی ویڈیو کو دیکھو گے تو مجھے بھی بہت زیادہ motivation ملے گا اس طرح کی ویڈیوز ڈالنے کا اور bell notification کو آپ all پر رکھو گے تو آپ کوئی بھی updates miss نہیں کرو کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیز بھی جو آتی ہے وہ میں آپ کو explain کرنی کوشش کرتا ہوں تاکہ کوئی بھی information جو نہ وہ miss out نہیں ہونی چھئے اور ساتھی میں ویڈیو کو like بھی کر دو کیونکہ بہت motivation ملتا ہے گائز دیکھیں ویڈیو پہ likes بڑھتے ہیں تو ویڈیو کو رانکنگ بڑھتی ہے اور اس سے جو ہم اتنے efforts ڈالتے ہیں اپنے ویڈیو میں ہمیں اور زیادہ motivation ملتا ہے اور بھی دوسرے ویڈیوز میں efforts ڈالنے کا تو please support us جو تیسرا upgrade جو major upgrade ہمیں دیکھ رہے ہی مل سکتا ہے وہ اس کے performance department میں ہے اب یہاں پر اگر آپ series wise دیکھو گے تو obviously یہ upgrade نہیں ہے کیونکہ 15 series میں company introduce کرنے والی ہے a17 bionic chipset کو لیکن اگر آپ model wise دیکھو گے تو یہاں پر upgrade ہے کیونکہ اس میں a16 bionic chipset دیکھنے گا مل سکتی ہے اب دیکھیں اگر آپ 14 series کو دیکھو گے تو اس میں جو base models ہے اس میں a15 bionic chipset ایک company نے chipset میں upgrade نہیں کیا ہے تو اسی سب سے guys iphone 15 اور 15 plus میں a16 bionic chipset دیکھنے گے جو آج کے ٹائم پر 14 pro اور pro max میں ہے اب یہاں پر guys دیکھیں chipset میں company نے ایسا upgrade تو نہیں کیا مطلب a17 تو نہیں دیا ہے لیکن guys a16 bionic chipset کا بھی performance کافی amazing ہے اور کافی outstanding performance ہے آج کے ٹائم پر one of the best performing phone iphone 14 pro ہے جس میں a16 bionic chipset ملتی ہے اب یہاں پر guys دیکھیں previous version جو ہے وہ a15 کا ہے اگر آپ a15 سے compare کرو گے a16 کو تو a16 کا جو performance ہے وارون 20% زیادہ ہے تو یہاں پر guys جو ratio ملتا ہے وہ کافی اچھا ہے تو guys یہ کچھ major changes ہے اور کچھ major leaks ہے جو iphone 15 plus سے related نکل کے آئی تھی جو میں آپ کو properly explain کرنے کی کوشش کروں یہاں پر اگر میں design کی بارے بات کروں گا تو obviously کچھ اتنے خاص changes ہمیں دیکھنے گے ملیں گے بلکل اسی طریقی کا design ملے گا جو میں iphone 14 plus میں ملتا ہے تو guys اسی طریقی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہم 100% sure کہ آپ نے چلو گا اب تک subscribe تو کری لیا ہوگا bell notifications call پر بھی رکھ لیا ہوگا اور ویڈیو کو like بھی کر دیا ہوگا چلی دوستو نشاء اللہ میں ملتا آپ سے اپنے انگلی ویڈیو میں جے ہند